پنجابی خبران دے بلوٹن پنجاب اس ویلے دے وچتو اڈا سواگت ہے میں ہاں جگدیش صندوق بلوٹن دی شروعات کر دیاں سوبے دے سکھیا منتری پرگٹ سنگھ نے پریس کانفرنس کیتی ہے پرگٹ سنگھ نے پریس کانفرنس کر کے آروند کیجری والد سرکار دے اوپر وڈے سیاسی حملے کیتے نے انہاں کیا ہے کہ سوبے دی سکھیا ووستہ دے دلی دی سکھولی سکھیا دی آپس دے وچتو لنا نہیں کیتی جا سکتی پرگٹ سنگھ نے کیا ہے کہ پنجاب اس سمیں سکھیا دے معاملے پہلے نمبرتے چل رہے ہیں جد کی دلی چھے وے نمبرتے ہے انہاں کیا ہے کہ پنجاب دے سرکاری سکھولاں دے وچتو ودیارتیاں دے گھنٹی ودی ہے جد کی دلی دے سکھولاں دے وچتو ودیارتی کٹ رہے ہیں اور نا کیا ہے کہ اس معاملے نو لے کے دلی دے سکھیا منتری سی سو دیا بے لوڑی سیاست کر رہے نے اے پہلنا تا میں نو یاد ہے کی ویدہ انسوا دے ویچے نا دے ایم میں لے ایک اندے تھک دے نی سی پی جی ساڈا تا ساڈا تا جیڑا ایجوکیشن دا سسٹم انہا ودیا جی ساڈا تا جی سکور انہا جی ساڈا سکور انہا آ بے آ سکور تو اڈے ساریا کول ویسے تا آو ہی گیا ہونا دے لیچ سکور ہے دلی دے سکور ہے اکسس دے ویچے ساتھ دے سیونٹی نائی یا 공فیٰ نے یہ سیونٹی سیونیا رہا ہے انہا دے سجون جایا ہی گوچی ڈے وچے ساتھ دےnah دے سو دے hearings women چاہی ڈے ویچے ساتھ دے دوسو تھا ہی ہے انہا دے دوسو چووگی ہے گوارننس دے وچے ساتھ دےم سب تین سو شاڑیا اچھا اسی کسے ٹائم بائی میں رینکنگ تے سی اے اوز ٹائم چوتھے رینکنگ تے سی تے آج پنجاب پہلے نمبر تے یا تے اے شیوے نمبر تے چلے گئے اچھا میں میں سوچ دا سی پی اتنا دی راجنیتی والنو نا تورے آ جاوے اتنا دی راجنیتی دا میں نو نی لگ دا کوئی ساننو کوئی بہت زیادہ فیدہ ہون بڑا سی تا سوبے سما تے اک دوسرے کڑو جڑیاں کوئی چنگیا چیجاں ہون دیاں انو لے کے اگے ترن انو لے کے اسی اک دوسرے کڑو چنگیا چیجاں سکھئے راجنیتی چنگے سسٹم نو پرموٹ کرئے پر بدقسمتی اے کٹیاں اے ہو جائے لیولتے آگئے اور پھر ایک ہور میں تا نو دس دا ساڈا پشلے تنہ سالنا دے ویچ پانج پرسنٹ چودہ پرسنٹ تے چودہ پرسنٹ جڑیاں سکولنا دے ویچ ڈمیشن جڑیو ودی ہے اور انہ دے انہ دے دو ہزار تیران تو لے کے ہون تک دا جڑا انہ دا کارج کالیاں دے ویچے کان میں ہزار بچے سکول جڑیاں سکولنا چو کٹےیاں اے تا اسلی گانے ایک آم دے چیرے دے ویچے خاص ترے ہو رےیاں اے کوئی بدلا بدلو دی میں سوچ دا سکا کی یار ادھر نو میں کدھی ادھر نو سچی گانے پیا ہی نہیں میں کہا یار اپا کام کریے ساڑھے سکولنا دے ویچے آج دی طریق سمسیاں کتھے ہے تسی ہون میں نو کوئیچن کروں گے کی ہاں بھی یا ترنے کیونکہ پچھلے سمیں دے ویچے پائل اپ ہویا پائل اپ ہو کے میں ہون گیارہ آہ بارہ ہزار اٹھ سو پوسٹ نوییاں تینچار دن ہوئے سینکشن کروائیاں اور آج میرے کو لگ پگ تی ہزار بتی ہزار پوسٹ نا جڑیاں او سکولنا دیاں او دی جڑیاں پر تی ہون بڑی ہے ہویا کی ٹائم ٹو ٹائم انڈر پریشر اور انڈر میں نو نہیں پتا کیڑے سرکمسٹانسز کتے رول دے ویچے ڈیورشن ہو گئی اب میں ساری ہیں جنیاں اورگنائزیشن ہیں ایون ہون بھی میں پانچار نو ملکے ہٹیاں میں کہیار بتی ہزار ٹیچران دی سینکشن میرے کو لگ پہیا جے آپ آئے نو کتے نہ کتے ڈیورٹ کرناں گے جڑی گورنمنٹ دے رولناں تو اسی پرہ لے جاں گے اوہ ساڑے بچے ڈیڑیا اوہ بتی ہزار پر تی تا سنو کرناں دیئے عام آدمی پارٹی دے سینے راگو تے دلی دے سکھیا منتری منیش سسو دی آج کل پنجاب دے دورے تے نے پنجاب دے سکولان دی انہا ولوں دورہ کیتا جا رہا تے سکولان دی جانچوی کیتی جا رہی ہے منیش سسو دی آج روپر جلے دے دورے تے رہے جتے انہاں نے کئی سکولان دے وچ جا کے سکھیا ووستہ دا حال جانے آئے اس موقع انہاں نے سوشل میڈیا دے لائیو ہو کے سکولی سکھیا دیا کچھ کمیاں بھی دکھائیاں اس دے ناڑ ہی ادی آپ کا ناڑ بھی ملے ادی آپ کا نے بھی منیش سسو دی آنو اپنیا شکایتاں دسیاں دوزار چودے پندرے میں دلی کے سکولوں کی حرد پہ ایسی ہوتی تھی ٹیچر سکولوں کے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی ٹائلیٹ دیکھو یہاں یہ دونوں سکولوں میں ٹائلیٹ بہت سراب دلی میں بھی ایسی ہوتا تھا دلی میں ٹیچر کو بہت مشکل ہوتا تھا 6-7 گھنٹے سکول میں رکھنا یہ بڑ تو ڈانے جانا پڑتا ہے اس لیے بچے سکول سب من ماتے تھے آج دلی کے سکول چمک رہے ہیں ایک بار موقع دیکھے دیکھیں پنجاب کے سکول بھی 5 سال کے اندر اندر ایسی چمکیں گے جیسے دلی کے سکول تے کی یادانو ساڈہ تارنا بھی لگیا ہے مرینڈے بھی لائے باسی مہاری بھی لائے بھائی تے کی یادانو ساڈہ صرف پیچھے ہیں جیسے انچارج ہے جی میں سکول تھا سارا کام میٹے ہمیں سب کو سمان رہے ہیں کتنے بچے ہیں ہاں پر کتنے بچے ہیں جی چوبی بچے ہیں پری پرائمری تو لائے کے بیوٹا تک میں بڑا رہے ہیں جی میڈم پنچایت میڈم رکھے ہیں پنچایت نے رکھے ہیں جی میری حال پلے تو پری پرائمری سے لکے چل رہا ہے جی کی یادانو پانچ کلاس کے بچوں کو ایک ٹیچر پڑھائے گا تو کیسے پڑھائیں گے بھئی ہاں جی ایک ٹیچر ہے سار نالے جیڑا ایک ٹیچر آیا سی جی بدلی ہوئی سی تو یہ بچے پھر کیسے بٹھاتے ہو پانچ کلاس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ تو کمال کرتے ہیں آپ کو نمسکار ہے کیونکہ پانچ کمروں میں ایک ساتھ ایک ٹیچر دیکھو دو کلاسے تو میڈم لیتی ہے تین چار کلاسے پڑھا کر دیکھو میرے بچوں کو بچے کونسیس ہو جائیے منیس سو دیا دے روپر دورے تو بعد اروند کیجری وال نے اپنے شوشل میڈیا آکاونٹ تو ایک پوسٹ سانجی کیتی ہے جس دے ویچونہ نے لکھا ہے پنجاب دے سکولہ دی مو بول دی تصویر منیش سو دیا نے دکھائی ہے تے سکھیا ووستہ دا حال بھی صاف ظاہر ہوندہ ہے اروند کیجری وال نے دلی دی سکھیا ووستہ دی تریف کیتی ہے تے پنجاب دی سکولی سکھیا دیا کمیاں دسیاں نے اوڈر دلی ویچ دلی سکول دوارا مینجمنٹ کمیٹی دے پردان منجندر سنگھ سرسا نے اپنے عوضے تو اسطیفہ دے دیتا ہے اسطیفہ دین تو بعد بیجے پی دے ویچ شامل ہو گئے نے منجندر سنگھ سرسا نے اس موقعے میڈیا نوزمبودن کردے ہوئے کیا ہے کہ سکھاں دے بہت سارے مسئلے اجے حال ہونے باقی نہیں تے کے اندر دے ویچ بیجے پی دی سرکارتوں سکھاں دے حق دے ویچ اوڈ فیصلے کروانگے انہاں کہا کہ پچھلے لمحے سمیتوں سکھاں دے بہت سارے مسئلے نے جنہاں نوحال کیتا جا ساکدہ سی پر حال نہیں کیتے گئے تے اوہ پیل دے ہزارتے انہاں مسئلے آنوح سرکارتوں حال کروانگے دیش کے اندر ستر صاحب سے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کو سکھ بار بار اٹھاتے آئے ہیں لیکن دیش کی سرکار مسئلوں کو حل کر سکتی ہے اور دیش کے اندر دیش کے پردانمندری اور گرہ مندری جی سے جب میں نے بات کی گرہ مندری سے بات کی تو میرے کو اس بات کا وشواش دیا ہے کہ جو آپ کے مسئلے ہیں یہ حل ہونے چاہیے لیکن یہ راج نتی کی بین بار بار چڑے ہیں میرا کیونکہ اتنا ہی مقصر اسی ہے میں جلیس سکھ گردوارا مینجومیٹ کمیٹی سے پہلے استیفہ دے کر اور میرے کو ایک واحد سوچ کے ساتھ تاکہ ہم اپنی جو وچن بنت تھا اپنی کمیٹی کے پرتی جو ہم لڑائی لڑتے رہے ہیں انہوں مسئلوں کو حل کر آسکے ایسے بہت انیفوں مسئلے ہیں جو تھتر ساتھ سکھالنے ہوئے لیکن اگلے کچھ دنوں میں حل ہوتا ہے چاہے وہ دانگوار گردوارے دا مسئلہ ہوئے چاہے وہ سکھے امبے سکھا دا مسئلہ ہوئے چاہے وہ گیان گوڑری گردوارے کا دا مسئلہ ہوئے یا تک شری پتنا صاحب دا مسئلہ ہوئے تک شری حجور صاحب دا مسئلہ ہوئے جمو کشمیر دے سکھا دا ریزرویشن دا مسئلہ ہوئے مدیہ پردیشے سکھلی گھر سکھا دا مسئلہ ہوئے یا اسام دے بچ باسرے سنگہ راجے دے بیردیائی سکھا دا مسئلہ ہوئے ایتو تاکہ کی میں گھالیاں دے اندر منجندر سنگھ سرسا دے بیجے پی دے شامل ہون تو بعد بیجے پی دے آگوان والوں انہ دا پارٹی دے جی آیا نو انہ نو کیا جا رہا تے سواگت کیتا جا رہا ہے ڈاکٹر سباز شرما نیوی منجندر سنگھ سرسا نو پارٹی وچاندے جی آیا آکھ اونا کیا کہ پارٹی دے لئے اے شب سنکیت ہے تے بیجے پی مجبوت ہوئی ہے ڈلی سکھ گردوارہ پربندر کمیٹی دے ساپکا پردھان سردار منجندر سنگھ سرسا جی نے پارٹی جنتہ پارٹی جوائن کیتی ہے میں بیجے پی پنجاب والوں انہ نو جی آئیں آگ دا اور میں سمجھ دا کہ ایک بہت اچھا سنکیت پنجاب لی پنجاب جی راجنیتی لی ہے سرسا جی سکھ سمائی دے بڑے نیتا نے سکھ مسئلیاں تے لگاتار سنگرش کر دے رہے ہیں اور ایسے وقتی دا بیجے پیچ شامل ہونا نریندر مودی جی دیاں امیشہ جی دیاں نیتیاں تے وشواس وقت کرنا اس گلدے مور لاندھا ہے کہ مودی سرکار جڑی ہے وہ لگاتار سبدا سا سبدا وکاس تے کام کر رہی ہے اور سکھ سماجلی تے مودی سرکار نے بہت گمبھیرتانال کام کیتا ہے چاہے 1984 دے دنگائیاں نو سجا دین دی گال ہوئے چاہے ہو شریر مندر ساہم نو ایف سی آرے دین دی گال ہوئے لنگر تو جی ایسٹی اٹھان دی گال ہوئے افغانستان تو سکھ پرامانو بچا کے لے کی آن دی گال ہوئے شریر گرنانک دیو جی مہاراج دے گویترستان کرتارپور صاحب نو چاندہ لنگا کھولن دی گال ہوئے ہمیشہ سکھ سمائلیاں پرامانو تیانچ رکھے مودی سرکار نے کام کیتا ہے اور آج سرسا جی نے بی جے پی جوائن کر کے مور لگائی ہے اتنال میں بھی گال کہنا چاننا کہ انہوں نے بھی ہار ہے جو پنجاب نفرت فیلانا چاندے سی جو پنجاب دے پائچارے نو پنجاب دے ہندو سے کھیکتاں توڑنگیاں کوششہ کر رہے سی گے سو میں ایک بار پھر سرسا جی نو جیاں یہاں آگا شروع منی اکالی دل دے سینے راگو ڈاکٹر دلجی سنگھ چیما نے منجندر سنگھ سرسا دے بی جے پی وچ شامل ہونتے اپنی نرازگی دے اظہار کیتا ہے ڈاکٹر دلجی سنگھ چیما نے بی جے پی اوپر سکھان دے تارمک مسئلیاں دے وچ دخل اندازی کرن دے ایلزام لگائے نے ڈاکٹر چیما نے کہا ہے کہ گرتا مانو کنٹرول کرن دی نیتی دے تحت کیندر سرکار کام کر رہی ہے جس طریقے آج کیندر دی سرکار نے کٹیار راجمیتی کر دے ہوئے سردار بن جندر سنگھ سرسا نیم فورس کر کے پارتی جنتہ پارٹی دے وچ شامل کریا ہے یہ بی سنگتا ہے کہ سکھان دے تارمک مسئلیاں دے وچ سندھی دخل دا دی اور خاصا پرک دے بہت وڈا ہملا اور سیکھ کرتا ہملا نو کنٹرول کرن دی کیندر دی پرانی نیتی دا ایک حصہ ایک ساجشت ہے پہلا دلی کے بیٹی جنی نوی چوڑی جنہوں شروعنی اکانیتاز لوکر نے شکتی دیتی پہلا گیارہ میکرہ دوتے کیس ترچ کیتے گے پھر سردار بن جندر سنگھ سرسا دوتے اور کالکا جی دوتے کیس ترچ کیتا گیا پر سنو افسوس ہے کہ سرسا صاحب ایس بین صاحب دے چلاف لڑت دی پی جائے انہا نے جنہاں بی جی پی چشمونیت کا دے جدو کہ سردار ہمیش سے کالکا آجوی چٹانو لگو کھڑے پر کندر سرکار میں کھڑے چاہنا ہے کہ اندرہ گاندی بڑی جنہی نیتی ہے یہ دنال کے اندر سرکار کامیاب نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑی بین صافی ہے یہ تابق مامنے ہم سے دیکھن دا جی ہے اور خاصا پانتھ انہوں کدھی بھی جڑا تائیٹری نہیں لے کہ اندر سرکار نو یہ حد کرنے برطن تو گریج کرنا چاہی دا یہ دیمو پر سیدہ ماندرہ یہ آنگ دیمو کٹک سٹر پنجاب دے مخمنطری چرنجی سنگھ چننی موگا وکھے پہنچے جتے انہوں نے لوکان دے ایک وڈے اکاٹھنو سمبودھن کیتا ہے اس موقعے چننی نے گریب ورگ دے لوکانو پانچ پانچ مرلے دے پلاٹان دی ملکیت بھی ونڈی ہے لوکانو سمبودھن کردے ہوئے چننی نے کیا کہ پنجاب سرکار لگاتار لوکان دے پلاہی دے لئے کام کر رہی ہے انہوں نے کیا کہ بجلی دے بیل کارٹھنو دے لانا آم لوکانو فائدہ ہویا ہے انہوں نے کیا کہ پنجاب دے ویچ وارٹر ورگز دے بیل بھی مااف کر دے گئے تو سرکار ہمیشہ گریب باندی پلاہی دے لئے وچنباد ہے یہ ہاتھا دی پاہلو ہے یہ سرکار تین در پر یہ کتھا بجلی دا ریٹ تیتایا تیہو ناکہ 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 تیہو ناکہ تیہو ناکہ تیہو ناکہ تین د ergان قادر تین دے سو بیل تک یا وہ وہ بیل ریٹیں ہی کریں بڑتی رکھنٹ نہیں پھر ملکہ ناکہ ناکہ ملکہ تین دے لین اٹھا ہیار کیا پیر پیاشاں مند آئے اور ایک نومبرu وأیے وران اخر gras وہ بھی لائے گا وہ نہیں پسند ہی گا کہ نہ کٹ گیا یہ دکھ پورے دو مہینے لہذا ایک جرمی روی بھی لائے گا پورے دو مہینے میں پیسے کٹ گیا لکھر کے تیر مویے ریٹ کٹ گیا گا نوتیوکیشن ہوگی ہے اے لے پر ملے کے بائیانے کیا لیکن یہ تحران کرتے ہیں میں آران نہیں کرتا پہنا بھائیر کل پڑھا کے جاتنوں کرتا ہے موسیقی 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 مطلعہ کچھ آگلیا میٹے کا دوارے ساڑھی تنے طریقہ دی بتی جیتے بندیاں پھیر میٹنگا ہے چار طریقہ ساڑھی سنجوکتو میٹنگا ہے فیصلہ لیا ہے کہ جب تک یہ سرکار ہمیں لکتی طور پر جی اشواشن نہیں دے گی جی کمیٹی کا نہیں دے گی جی ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے کیس درج ہے ان کو باپس نہیں لے گی اتنی دیر تک ہم جہیں ڈٹے رہیں گے اب سرکار کے پالے میں بال ہے سرکار ہمیں بتائے جے کمیٹی کتنے ٹائم میں فیصلہ لے گی جے اس کی بانتر کیسی ہوگی سرکار کو بتانا ہوگا اور کے کیسوں کے لیے بھی انہیں کہا بھی ہم سے میٹنگ کی جائے ہریانے سے جے ہمیں لکتی بیجیں ہم تیار ہیں میٹنگ کرنے کے لیے اور ہمارے کل تک جب پرسوں تک دو دنہ کیس باپس لائیں پھر ہی ہم کوئی اگلی چار طریق کو فیصلہ لیں گے نہیں اتنی دکھر تک ہم جہیں ڈٹے رہیں گے پنجاب تو کانگرس دے ایم پی جس بیر سنگھ ڈمپا نے کندر سرکار دے اوپر تکھا سیاسی حملہ کیتا ہے جس بیر سنگھ ڈمپا نے الزام لگائے نے کی صدن دے وچ سرکار ویرودیانو سوال پچھن نہیں دے رہی انہ نے کہا ہے کہ ضروری مسئلیاں تے سرکار اور کسے نہ کسے بہانے سوال سنن تو پاج رہی ہے کیجری والوارے پوچھے ایک سوال دا جواب دن دیا ڈمپا نے کیا ہے کہ پنجاب دے آگوانو کیجری وال تو سکھن دی ضرورت نہیں ہے پنجاب دے وچ کابل آگو نے تے سوبہ سرکار کوڑ آگوان دی تے اگوائی دی کوئی کمی نہیں ہے دیکھو کجری وال کو سانوے سکھن دی لوڑنی نہ انو دسن دی لوڑ اسی پنجاب نو کدھا کے لے کے جانا پنجاب نو وادے دی لوڑنی پنجاب نو رادے دی لوڑا پنجاب دا جیڑا گورو مائی تے آسا جا گورو مائی پشوکڑیا اس دے اسی پنجاب نو لے کے جانا او پنجابی خود کر ساکتے دے پنجاب دے وچ بہت ودیہ لیڈر ہوئے نے بہت ودیہ جیڑیا سائنس دان ہوئے نے بہت ودیہ ودوان ہوئے نے سانو کیجری وال دیا سلامہ دی لوڑنی میں سب ادنا کے کیجری یال پہلا پڑا دلی داستھی کرے اج دلی سب تو پر دوشت شہر ہے اج ہر پچھے پاس دلی پچھے جا رہی ہے اج جیڑیاں دلی دیاں لوکل بسا نے اے شیلہ ڈکشیٹوڈ آنے جو پائیاں وہ ہو بسا جیڑے فلائی اوبر شیلہ ڈکشیٹوڈ ہی بڑھا کے کانگریس بڑھا گی وہ ہی فلائی اوبر پڑے نہ اینا نے نوہ کوئی فلائی اوبر پڑایاں نہ دلی دو سدہ رڑ دے وچ کوئی نوہ اینا نے کم کی تا میں سمجھنا کی گیجری وال پہلا ڈلیٹ ہی کر لیں پجاب دا موکھ مطری پڑھ دے سپنے نہ لیں دیکھو بی جے پی کے ساتھ سرکار تو تب بنے گی جب کوئی سیڈ جیتو جو آدمی بی جے پی کے ساتھ پنجاب میں جائے گا سرکار بنانا تو دور کی بات اپنی سیڈ بھی جیتنی مشکل ہو تیودر کیابنٹ منتری پہ ارتبوشن آشو بلوں بھی ایک پریس کانفرنس کیتی گئی پریس کانفرنس نوہ سمبودھن کر دیاں کیابنٹ منتری والوں چونے دی خرید بابت جان کاری دیتی گئی ہے انہا کیا کہ ایس واری چونے دی خریدہ کام سفلتہ پوروک نپیرے چڑے آئے اورنا کیا کہ کسانہ نو بھی ایس واری بے حد کٹ مشکلان دا سامنا کرنا پہ آئے اس وار بڑا ایک چیلنج سے گا سینٹر گورنمنٹ بھولو بی ایسی لینڈ ریکارڈ کس طریقے انٹیگریٹ کرنا ہے سرکار نے کوشش کی تھی کسانہ نو کٹ تو کٹ تکلیف دیکھ جدے جس ساٹھے آٹتیا ورک نے ساٹھی بڑی مدد کی تھی میں اپریشیٹ کرا مانڈی بوردیاں سے ریونیو ڈپارٹمنٹ دیا جنہاں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ رال کے انہاں بدیا اس واری سیزن نو نیپرے چاڑیا ساٹھا سارا لینڈ ریکارڈ انٹیگریٹ کیتا تھے ادھے تحت ساری پرکیورمنٹ جس طریقے دے سانو اپروں انسٹرکشنز سگیاں سینٹر گورنمنٹ دیا اسی انو نیپرے چاڑیا تے ادھے تحت جدو انیشیلی کوئی سسٹم دوسری کر دے ہو تے ادھے پیمنٹ ہے جس کوئی تھوڑا بہت کتے فرق بھی آدھا ہوئے پر اس وارتی جڑی پرکیورمنٹ چو ویک انٹے تو زیادہ کسی کے ساتھ میں منڈیچ بیٹھنا نہیں گیا جیڑا آیا ہے اپنی فصل بیج کے چلتا گیا اسی انتائی تقریبا جڑی ایک سو ستاسی لگ ایک سو ستاسی پوائنٹ دو پرکیورمنٹ کری ہے ادھے چو بیج جب پچی ہزار ایمٹی منڈیاں چاہی لفتنگ داستے رہ گئی باقی تقریبا ساریاں شہل درانچ پہنچا دیتی ہیں یہ ساری فصل فصل آنٹ تو پہلا بڑے ڈاؤٹ سی گئے سینٹر گورمنٹ ہوئی ڈاؤٹ رہن دے سی گئے بھی کتے پیٹی تھی سمگلنگ ہون دیا ادھے باستے بڑے پکتہ پربان کیتے گئے ایک سو پجاد اقریب فلائنگ سکوڈ لائے گئے سی پولیس محکمہ سائز منڈی بورڈ سارے اندید کاری بچ انکلوڈنگ پرکیورنگ ایجنسیز دے ناکے اسٹیبلش کیتے گئے سی بڑی سکتی رکھی گئے سی گئے سینئر سکھ سیاستدان سخدیو سنگھ ٹینٹسا والوں میڈیا دیناڑ گالبات کر دیا کسانہ نو تنو کھیتی قنون راد ہون دی ودای دیتی گئی ہے انہا کہا کی کہ اندر سرکار نو کسانہ دیا باقی منگاوی گوھر دیناڑ سننیا چاہی دیا نے ٹینٹسا نے اس موقع کیا ہے کہ سرکار تے ورودی تیرے کدوجے دی گال سنے تا جو صحیح طریقے دیناڑ لوگ تن ترنو اگے ودایا جا سکے اس موقع انہا کہا کی سرکار نو کسانہ دیا جائز منگا منڈیا چاہی دیا نے پہلنا تا یہ ہے کہ بہت خوشی ہے کہ کسانہ بچارے اندر بہت منی اگنیا میں جتھے انہاں بودھا آئی دینا انہاں تھے پردان منٹری جیتا تنواز گاردہ کہ انہاں نے بہت پویتر دن تے گالہ کیتی ہیں اور انہاں نے یہ مانگا منی اگنیا دوسرا یہ ہے کہ ان سرکار نو بھی کھلے دلناڑ اور انہاں بھی کھلے دلناڑ گال کرنی چاہی دیا جائز گالہ نو منگیاں چاہی دیا سرکار نو بھی اور جڑیاں انہاں بھی کوئی کمیٹری ہونا دیا جو بھی ملنیا چاہی دیا مانا جائے سر اب کسانوں کو اپنے گھر واپس چلا جانا چاہیے کیونکہ سرکار نے کھرسی کانون بیل رد کر دیا ہے اور اب مسپ کی جو مانگ گیا ہے اس پر اڑے ہوئے ہیں کسانوں کیونکہ میں سمجھ دا کہ جو ہی خواہرہ بچ بڑھ رہے ہیں جو ٹی وی تے دیکھ رہے ہیں وہ دے جہاں تقریبن تقریبن کسان بھی اس گلتے سہم تنے کہ مسپ بھی واسطے کمیٹی بن جائے گی اور وہ فیسرا کرے گی وہ دے چھپ کسانہ دے نمہندے بھی ہونگے اور جیڑے گریہ کچھ سپیسے چھونگے وہ بھی ہونگے ٹھیک ہے ایک دوسری سمجھ دی جتن کرنگے اور کرنگے میں سمجھ دا وہ بھی مسئلہ حل ہونا چاہیے دا پنجابتوں بعد ہون دلی سرکار نے پیٹرول تے ڈیزل دے اوپر ویٹ بے حد کٹ کر دیتا ہے تی فیصد بیٹ پہلاں دلی سرکار دوارا پیٹرول تے ڈیزل تے لگایا جا رہا سی جس نو لے کے ہون لاغ پاگ اے ویٹ انی فیصد کر دیتا گیا ہے ہون دلی دے لوکانو سستا تے پیٹرول اتے ڈیزل اپ لپ دھو رہا ہے آؤ سن دیاں دلی دے ستھانک لوکان دی پیٹرول تے ڈیزل سستا ہون تے کی پرتکری ہے آج پیٹرول کے دام جس طرقے سے کم کیا ہے کیابینیٹ میں آج رات سے نئی درے راغ ہو جائیں گے کیا لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں آج سر بلکل خوشی کی بات ہے سب کو فائدہ ہوگا ہمیں کیا ہے سبھی دلی باسیوں کو اور دلی سے بہت ساری چیزیں چلتی ہیں یہ باہر تک کے لوگوں میں فائدہ ہوگا اگر دلی کی بات کریں تو پہلے اکتر پردیس اور ہریانے میں پہلے ہی دام کمتے آج دلی سرکار نے کیے ہیں آج سر اب یہ اوپر لیبل کا معاملہ ہے اس لیبل میں ہم لوگ نہیں سوسکتے ہمیں تو جہاں سے ملتا ہے ہم وہاں کریٹ دیکھتے ہیں فائدہ ہوگا کہیں نہ کہیں جی پیاس اپڑے گا بلکل فائدہ ہوگا سر جہاں ہمیں مہنگا لگ رات ہوئی چیزیں سستی لگی فائدہ تو اب اس لئے ہوگا بڑت دوسرے راج میں پہلے سے ہی ہوگا تھا دلی میں نہیں ہو رکھا تھا اب اس سے دلی والے ہمیں تھوڑا فائدہ مل جائے اچھی بات ہے لیکن مہنگا ہی تو بڑی رہی ہے پہ پیٹرول سستہ ہو جائے ہمارے پاکٹ میں توڑا حرام ملے گا آنکہ گورنمنٹ دیکھتے ہیں کیا روپش کرتے ہیں وہ تو آپ سلیہ ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ تو ہوگا لیکن کئی اور سے کنڈی لگا دیں گے لوٹنا تو جھنٹا کئی ہے کہ در سے نہیں تو کئی اور سے کر لے گی لیکن آٹھ روپے اس طریقے سے کم کیا ہے تو کئی نہ کئی جے پی اثر تو اس کا پڑے گئی وہ تو پڑے گئی پچھمن لیٹر ڈیجل بھروایا آٹھ روپے اس میں کم جائے گا ہر لیٹر پہ تو کوئی نہ کوئی تو فرق پڑے گئی منجابی خبران دے اس خاص بولیٹن دے ویچے فیلحال اینائی ہن میں نو دے ازازت تانواد موسیقی